میں گزارش کروں گا زاکریہ علیہ بید علی جناب سید محمد حسن صاحب سے ایک رونقے فرز ممبر ہوں نعرے سلواز سے استقبال کر لیجئے صلی اللہ صلی اللہ اور دور رکھے پاس ہم سے دور رکھے یہ نیچے کیجئے اوپر جا رہا ہے یہ نیچے کیجئے ایک بار 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 سلوات ممکن نہیں عبد سے عبادت تیری لطف و کرم و عطا ہے عادت تیری سہرا سہرا ہیں گو کے اس یا میرے دریا دریا مگر ہر رحمت تیری سہر سور شکل سہر سہر سہو سہرا سہر سہر سہulse بام جد کی سہر سہر سور شکل شکل سہر سو جدی اللہ علیہ وسلم دن حشر کا ہو تو دیکھتا ہوں میں بھی عسیاء میرے عفضوں ہیں کہ رحمت تیری ہم نے کبھی عسیاء سے کنارہ نہ کیا پر تو نے دلازردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے جوارا نہ کیا سلام جنابِ جدِعَالَةَ وَسْرَا کا تصنیف کیا ہوا ہے لبالب جامِ جنت فیضِ چشمِ تر سے ملتے ہیں لبالب جامِ جنت فیضِ چشمِ تر سے ملتے ہیں یہ چشمِ عابرو میں چشمِ کاثر سے ملتے ہیں تلب سے ہاتھ آتے ہیں نصر فی ضر سے ملتے ہیں ترین ایسان مدہت رحمت دعور سے ملتے ہیں موہد سلسلے سے چل اگر طالب ہے عرفان کا موہد سلسلے سے چل اگر طالب ہے عرفان کا نبی سے خالقِ اکتا نبی حیدر سے ملتے ہیں پتا دیتا ہے یوں رزمان نجف کے جانے والوں کو ریاضِ خُلد کے رستے درے حیدر سے ملتے ہیں عرب کہتے تھے دیکھو حسن عباس و علی اکبر شباحت میں یہ حیدر سے وہ پیغمبر سے ملتے ہیں زمانِ غیبتِ قبرہ میں عارف کم ہے مولا کے بڑی مشکل سے وہ ملتے ہیں جو رہبر سے ملتے ہیں مکین کربے میں ہے زاہد نجف کے ہم مجاور ہیں مکین کربے میں ہے زاہد نجف کے ہم مجاور ہیں صدف سے گر وہ ملتا ہے تو ہم گاہر سے ملتے ہیں ایک قطع ہے دو شیر کا منظر فرمائیں گے دونوں شیر ایک لسے سے مربوط ہیں اگر ہے طالبِ روزی سفر پر کس کمر اے دل کہ سامانِ معیشت سیرِ بحر و بر سے ملتے ہیں دہانِ آسیہ کو بھی جہاں میں رزق کے دانے بڑی گردش سے ملتے ہیں بڑے چکر سمیتے ہیں جماں بیٹے کو بخشی ہے رضا مقتل میں جانے کی عجب حسرت سے رو کر شاہدین دل بر سے ملتے ہیں جگر ہلتے ہیں شق ہوتے ہیں دل اولاد والوں کے حسین ابن علی جس دم علی اکبر سے ملتے ہیں چلے ہیں قیدیوں کے ساتھ عابد شام کی جانب لہو ہوتے ہیں دل یوں لاشے سرور سے ملتے ہیں زمین ہلتی ہے لاشے کانپتے ہیں حشر برپا ہے حرم ناقوں سے گل گل کر تنے بے سر سے ملتے ہیں مقتب ناقوں سے ملتے ہیں مقتب ناقوں سے ملتے ہیں مبارک تخت شاہی بادشاہوں کے لیے محسین ہمیں لطف سریر سلطنت ممبر سے ملتے ہیں مرسیہ والد مرہوم کا تصریف کیا ہوا ہے حضرت سید الشہدہ علیہ السلام کے حال کا مرسیہ ہے یہ مرسیہ مصنف نے آمد سے نظم کیا ہے حضرت کی آمد میدان جنگ میں یہیں سے مرسیہ شروع ہوا ہے دو بند ابتدا میں بطور تمہید یا بطور مطلعے کے ہیں اس کے بعد حضرت کی آمد اے خضرِ طبعہ حادیِ راہِ ثواب ہو اے ذہنِ تیز مائلِ حسنِ معاب ہو اے سالکِ طریقِ سخن کامیاب ہو تیری روش نتیجے ام الکتاب ہو رہبر بنا کے عشقِ شہِ عرش جاہ کو تو با لہم کی چھاؤں میں تئے کر لے راہ کو اے شاہ راہِ ملکِ سخن استوار ہو اے رخشِ خوشعنانِ قلم راستکار ہو اے رہن وردِ راہِ سنا گردبار ہو رستے میں سختیاں ہیں بہت خوشعار ہو حق جو ہے گرد سراط و علیین سے کام لے راہِ عدب ہے نحجِ بلاغت کو کام لے آمد محضر فرمائیں آتا ہے نورِ عینِ پیمبر مصاف میں جلوہ نما ہے شوقتِ حیدر مصاف میں پر توفگن ہے روحِ منور مصاف میں حیلی ہوئی ہے نور کی چادر مصاف میں زو پاشیوں سے چہرِ قلعت محاب کی شمعِ سحر بنی ہے زیا آفتاب کی زاہری آنکھیں تو یہی دیکھ رہی ہیں کہ حضرت میدانِ جنگ میں تنہا تشریف لا رہے ہیں لیکن معنویات میں حضرت کے ساتھ ساتھ کیا کیا چیزیں ہیں یہ بلاغت فرمائیں تنہا نہیں کہ لشکرِ سبر و رضا حسات حوکر بلند رایتِ حمدِ خدا حسات جولِ عدب سے ہات حیاتِ بقا حسات کرتا ہوا سناعِ عطا حل عطا حسات حوکر بلند رستہ سجا ہے سرورِ نامی کے واسطے مصحف کی آیتیں ہیں سلامی کے باعثے خیلِ جلالُ جاہُ حشم سا ساتھ ہے فوجِ شکوحِ عظمِ حمام سا ساتھ ہے حزبِ بقارُ حلمُ کرم سا ساتھ ہے تائیدِ حق قدم بقدم سا ساتھ ہے تائیدِ حق قدم بقدم سا ساتھ ہے اُٹھتے ہیں بن کے مرکبِ سر سر نفس کے پاؤں والعادیات چون رہا ہے فرض کے پاؤں 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 خطہ جزاکاللہ فوجیں ملک کی بان کے صف ساتھ ساتھ ہیں جن بھی وفا کا لے کے حلف ساتھ ساتھ ہیں جن بھی وفا کا لے کے حلف ساتھ ساتھ ہیں ارواح انبیاء صلف ساتھ ساتھ ہیں سب خادمان شاہ نجف ساتھ ساتھ ہیں واقف جو قدر سید علی نصب سے ہیں روح الامی رکاب کو تھامے عدد سے ہیں سلطان انبیاء کی شہامت حساسات تشریف لائیں ایک نارے صلوات مصروں کی تلقیب ناظر فرمائیے گا سلطان انبیاء کی شہامت حساسات زرغان میں کبریاء کی جلالت ہے ساتھ ساتھ اگلے پیمبروں کی وراست ہے ساتھ ساتھ زرغان میں کبریاء کی شہامت زرغان میں کبریاء کی شہامت زرغان میں کبریاء کی شہامت روزا ہے انما کا رخ تابنا کر اور چطر امتم وسط فرق پاک پر بوئے بہشت غالیہ افشاں ہے ساتھ ساتھ ہوروں کا غول مروح جنبان ہے ساتھ ساتھ پیدل عدب سے مجمع غلمان ہے ساتھ ساتھ ساری بہارِ روزِ رزوان ہے ساتھ ساتھ صدقِ جلوسِ آمدِ حشمت نمود کے موتی لٹا رہے ہیں ملائک درود کے سلوات پر محمد وآلِ محمد جائے بے قبا میں نام غفران حساس یہ حضرت کو نام غفران کی کیا ضرورت نظر فرمائے گا دوسرے دوسرے مصرے میں واضح ہوگا یہ نام غفران کیوں جائے بے قبا میں نام غفران حساسات بخشش کا ہم غلاموں کی سامان حساسات قربیوں کا حضبِ فراغان ہے ساتھ ساتھ ان سب سے بڑھ کے مرضیِ یزدان ہے ساتھ ساتھ والسابقوں کا سین پہ تمغا لگا ہوا سر پر ہے سج کے تاج فترزا لگا ہوا سباناللہ سباناللہ ملازہ فرمائیں گے مصروں کی ترقیم ملازہ فرمائیں گے فضلِ کبیرِ مالکِ تقدیر ساتھ ساتھ یوتی ہے من یشا کی جاگیر ساتھ ساتھ نسے سریحِ آیے تطہیر ساتھ ساتھ پھر نفسِ مطمئنہ کی توقیر ساتھ ساتھ چوتھے میں سے ایک مناسبت سے بیعت میں حضب فرمائیں گا نفسِ مطمئنہ کی مناسبت سے پھر نفسِ مطمئنہ کی توقیر ساتھ ساتھ ہر گام ارجعی کی فلق پر پکار ہے بڑھ آ کہ تیرے رب کو تیرا انددار ہے بابا کو جو ملی تھی وہ تلوار ساتھ ہے نانا نے جو دیا تھا وہ رہوار ساتھ ہے بابا کو جو ملی تھی وہ تلوار ساتھ ہے نانا نے جو دیا تھا وہ رہوار ساتھ ہے فطرس عطیقِ سیدِ عبرار ساتھ ہے غربت مثالِ غاشیہ بردار ساتھ ہے پیاروں کے غم میں صبر کیے جاتے ہیں حسین دل پر پہاڑ علم کا لیے جاتے ہیں حسین نورِ نگاہِ مسلمِ خونی کفن کی آدھ کتنی یادیں حضرت کے ساتھ ہیں نورِ نگاہِ مسلمِ خونی کفن کی آدھ پامالیِ نحالِ ریاضِ حسن کی آدھ زخمِ سنانِ اکبرِ گلگوں بدن کی آدھ سہمِ گلوِ اصغرِ تشنا دہن کی آدھ بھائی کی آدھ کم نہیں حضرت کے واسطے یادیں یہ سب ہیں ساتھ رفاقت کے واسطے دستِ یمین کو تھامے ہوئے مصطفیٰ ہیں ساتھ بازوِ چپہاتھ رکھے مرتضا ہیں ساتھ قربو سے زین کو پکڑے ہوئے مجتبا ہے ساتھ سبت علیہ کہتی ہوئی فاطمہ ہے ساتھ سبت علیہ کہتی ہوئی فاطمہ ہے ساتھ دیکھا جو یوں شکوحِ شہِ کربلائی کو رحمت بڑھائی شوق میں خود پیشوائی کو کہہ دو خلیل سے کشکے بائی دیکھ لیں تن پر قباعِ سبر کی زیبائی دیکھ لیں یہ حوصلہ یہ دل یہ تمانائی دیکھ لیں پیاسے کی آج معرکہ آرائی دیکھ لیں جاتا ہے رن میں شیرِ جری کردگار کا میدان میں مقابلہ ہے نور و نار کا غل ہے اب صلاح پر شروع ہو رہا ہے اب ناظر فرمائیں غل ہے کہ حسنِ سبتِ پیامبر کو دیکھ لو خیر النساء کے ماہِ منور کو دیکھ لو دیکھا نہ ہو نبی کو تو سرور کو دیکھ لو پڑھ کر درود سنتِ داور کو دیکھ لو حاصل ہے یہ شرف فقط احمد کی عال کو رکھتا ہے دوف رب جمیل اس جمال کو لوہِ جبینِ پاک ہے لوہِ کتابِ نور جبینِ اقدس کی تعریف ناظر فرمائیں گے لوہِ جبینِ پاک ہے لوہِ کتابِ نور جس کی زیا سے صبحِ جنام بہرہِ یابِ نور قائم اسی کی وجہ سے ہے آب و تابِ نور کرتا ہے اس سے عالمِ نور اکتسابِ نور خاصانِ کردگار کا مر جا یہی تو ہے نورِ زلجلال کا مطلع یہی تو ہے حضرت کے چہرے اقدس کی تعریف ناظر فرمائیں حیران ہوں کہ اس رخِ انور کو کیا کہوں حیران ہوں کہ اس رخِ انور کو کیا کہوں نقصان ہے کمال جو بد رد و جا کہوں نقصان ہے کمال جو بد رد و جا کہوں ہو عقل کو زوال جو شمس و زہا کہوں ہی راستر یہ قول کہ نورِ خدا کہوں آئینِ جمالِ رسالت محاب ہے اب تک جو اللہ جواب تھا اس کا جواب ہے حضرت کے چہرے پر جو نور ہے اس نور کی مدحب ناظر فرمائیں اللہری نورِ چہرے اقدس کی آب و تاب نکلا ہو جیسے مشرقِ عرفان سے آفتاب یا جس طرح تجلیِ قدرت ہو بے حجاب جس طرح تجلیِ قدرت ہو بے حجاب جس پر پڑے یہ چھوٹ وہ ہو جائے زومعاب دلیل میں فرمائیں گے بیعت میں دلیل میں فرمائیں دلیل جس پر پڑے یہ چھوٹ وہ ہو جائے زومعاب روشن سواد جان زیابار ہو گیا مرنے کے بعد مطلے انوار ہو گیا بہْ بہْ بَP وُسْفِ نِشَانِ سَجْدَةً سرا سر محال ہے دھون دھون مثال کیا کہ عدیم المثال ہے نجمِ سماعِ بندگیِ لا یزال ہے تغراءِ قدرتِ قلمِ ذلجلال ہے طاعت جو بھاگئی دل و جانِ بطول کی خالق نے کی ہے مہر یہ حسنِ قبول کی اب روحِ اقدس کی تعریف نظر فرمائیں اب روحِ یاکِ مطلعِ دیوانِ سروری جن کو شرف میں طاقِ حرم پر ہے برطری محرابِ بیتِ معرفتِ ربِ اکبری امکان کی حد میں ہیں یہ حدِ قربِ داوری قائل ہے دل سے وہ جو حقیقت نگاہ ہے قوسین انہی کو کہتے ہیں قرآن گواہ ہے آنکھیں رسولِ حق کی ہیں آنکھیں بے آئین ہی کی ہے انہی نے سب کی مصیبت میں دل دہی حق بین و حق شناس و حق آگاہ ہیں یہی نورِ نگاہِ صاحبِ اسرابِ عبدِ ہی سبحان اللہ دیکھے ہوئے حجاب میں ہیں قبریہ کا نور کھل کر انہی کے سامنے آیا خدا کا نور حضرت کے چہرے پر جو تل ہے اس تل کی مدحب لازم سنائیں توسیفِ خالِ چہرے زیباہ کیا رقام توسیفِ خالِ چہرے زیباہ کیا رقام کا غزبہ نکتے دے کے پھر جاتا ہے قلم توسیفِ خالِ چہرے زیباہ کیا رقام کا غزبہ نکتے دے کے پھر جاتا ہے قلم تارہ کوئی جو توڑ کے لائے فلک سے ہاں دیکھا تو وہ بھی ہیش تھا بن ناجم کی اقسام تارہ کوئی جو توڑ کے لائے فلک سے ہاں دیکھا تو وہ بھی ہیش تھا بن ناجم کی قسم کیا مل گیا جو نجم دل آرہا کہیں اسے ہاں فاطمہ کی آنکھ آرہا کہیں اسے ناجم کی اقسام ہیشہ تھے 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 امور حدایت ہیں دونوں لب فرمان رواع ملک شفاعت ہیں دونوں لب لعل بدیع شاہ ولایت ہیں دونوں لب چوسے ہوئے زبان رسالت ہیں چوسے ہوئے زبان رسالت ہیں دونوں لب ان کو نہ کیا حیات کی قوت حصول ہو جن کی غزا لعاب دہان رسول ہو دانتوں کی عاب گوہر غلطان سے پوچھ لو تابانیوں کو نجم درخشان سے پوچھ لو کیا بے بہا ہیں لولو مرجان سے پوچھ لو ان کی سنا انیس سخندان سے پوچھ لو بیعت میر صاحب کی ہے یہ ان کی سنا انیس سخندان سے پوچھ لو ہیرے نہیں نجوم سعادت اثر نہیں یہ شیر فاطمہ کے ہیں قطر کوہر نہیں توصیف اس زبان کی وہی کر سکے بیان جس کی دھلی ہو کوسر و تصنیم سے زبان عزب فرات میں یہ شکر ریزیاں کہاں پایا اسی سے فیض ملائک نے بے گماں ترضِ عبودیت کا سلیقہ سکھا دیا تصبیح کا حرک کو طریقہ سکھا دیا جانِ فِداءِ گیسوِ دِل بندِ بُوت و راب روشن سواد و غالیہ افشان و مشکناب آئے مقابلے میں شبِ قدر کیا ہے تاب گرہیں وہ کھول دیں جو ریاضِ جنہ کے باب ملتا ہے قصر گلشنِ رحمت سرشت میں اس سلسلے سے جاتے ہیں مومن بیشت میں وہ دوشِ پاک جن پہ شفاعت کا بار ہے بخشش کا آسیوں کی انہیں پر مدار ہے دوشِ اس کے ہیں جو دوشِ نبی کا سوار ہے دوشِ اس کے ہیں جو دوشِ نبی کا سوار ہے ایک دو پہر میں کیا غمِ تازہ اُٹھا لیا اسی حسینیوں کا جنازہ اُٹھا لیا ہاتھوں کو ہاتھ آئی ہے دستِ خدا کی شان اقدہ کشائیوں میں ہے مشکل کشا کی شان بازو کی مچھلیوں میں شہِ انبیاء کی شان ہی ان ہتھیلیوں میں کفِ مصطفیٰ کی شان تشکل 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 میں ہے مشکل کشا کی شان بازو کی مچھلیوں میں شہے انبیاء کی شان ہے ان ہتھیلیوں میں کفے مصطفیٰ کی شان ہو جائے التفاق جو ایک مشتخات پر ذرے کلام کرنے لگیں دست پاک پر ایسا لکے طریقت مدہو سنا ٹھہر ہاتھ آ گیا ہے نقش کفے پا ذرا ٹھہر کربا ترا یہی ہے ناب دور جا ٹھہر سجدہ عدب سے کر لے برائے خدا ٹھہر درگاہ کبریاں کے مکینوں کا فخر ہے اس جا سجود عرش نشینوں کا فخر ہے کشتی کائنات کے لنگر ہیں یہ قدم وجہِ بقاعِ دینِ پیمبر ہیں یہ قدم ہم رتبے میں ساقِ عرش سے بڑھ کر ہیں یہ قدم پائے رسول پاک کے ہمسر ہیں یہ قدم ہم رکنے رکی ہیں خانِ ایمان کے باستے نعلینِ پا ہماں ہے سلیمان کے باستے سراپا تمام ہو رہا ہے نظر فرمائیں آخری بند ہے یہ سراپا کا غیر از رہے خدا کہیں چلتے نہیں یہ پاں جز مسلکِ رضا کہیں چلتے نہیں یہ پاں خجت کے ماوراں کہیں چلتے نہیں یہ پاں بے حکمِ کبریاں کہیں چلتے نہیں یہ پاں حسان راہِ مدہ پچھل احتیاط سے لے کر انہی کا نام گزر جا سرات سے اس شاہدین کے او جو شرف میں ہو کیا کلام جس کے لیے ہے نصِ رسولِ فلک مقام اٹھیں تو یہ امام ہیں بیٹھیں تو یہ امام حجت ہے ان کا فعل و سکوت و سخن تمام گر چپ رہیں تو وہ بھی رضا کبریاں کی ہے بولیں اگر تو عین مشیت خدا کی ہے نعرہ یہ ہے کہ سبتِ رسولِ کبیر ہوں نورِ نگاہِ بنتِ بشیر و نظیر ہوں بازو حسن کا ابنِ جنابِ امیر ہوں نو مہرِ اببہت کا سپہرِ منیر ہوں رتبوں کا حال مصحفِ دعور سے پوچھ لو قسرت ہماری سورِ کاثر سے پوچھ لو گنجینِ علوم حکم ہے ہماری ذات رضا فرمیں گے لہائیت ہی مقتصر کے ساتھ چند بند میں گنجینِ علوم حکم ہے ہماری ذات بحرِ سخا محیطِ کرم ہے ہماری ذات دیباچِ کتابِ نعم ہے ہماری ذات بس سرحدِ حدوث و قدم ہے ہماری ذات خالق کی معرفت کے لیے واسطہ بنیں امکان اور وجوب میں ہم رابطہ بنیں جب لطفِ حق سے نور ہمارا ہوا نمود نا لار تھا نا عرش نا یہ عالم شہود اس وقت کوئی شئے نہ تھی جز خالقِ ودود وہ واجب الوجود تھا ہم واحد الوجود وہ واجب الوجود تھا ہم واحد الوجود حنان و مستعان و لطیف و خبیر تھا تسبیخاتِ ہم وہ سمیع و بصیر تھا اے میرے جد رسولِ امم سیدِ زمان نورِ خدا حبیبِ خدا شاہد و جہاں جس نے ہوا نفس سے کھولی نہیں زبان سارا کلام وحیِ الٰہی تھا بے گمان مصحف سند ہے قولِ شہِ خاص و عام پر ما ینتقوں کی مہر تھی حسنِ کلام پر مادر میری ہیں سیدہِ پاک فاطمہ نورِ نگاہِ سیدِ لولاک فاطمہ درِ سمینِ قلزمِ ادراک فاطمہ وجہِ وجیہِ خلقتِ افلاک فاطمہ ملتی ہوئی ہے شان شہِ کائنات سے تخلیقِ عرش و فرش ہے زہرا کی ذات سے خیر النساء کنیدِ خدا بضعت الرسول راضیہ و رضیہ و مرضیہ و بطول جس کو خطابِ ام و ابیہا ہوا حصول تسبیح جس کی خالقِ اکبر نے کی قبول پاکی ذہر طرح سے بنس سے جلی رہیں نو سال تک شریکِ حیاتِ علی رہیں میرا پدر ہے شیرِ خدا اشجع العرب بو طالبِ دلیر کا فرزندِ خوش لقب مِسلِ رسول پاک ہے جس کا حسب نصب مِسلِ رسول پاک ہے جس کا حسب نصب عبدِ خدا ہو مظہرِ اوصافِ ذاتِ رب عبدِ خدا ہو مظہرِ اوصافِ ذاتِ رب ایسا ہے با خدا جو خدا سے جدا نہیں ایسا ہے با خدا جو خدا سے جدا نہیں اوصاف سب خدا کے ہیں لیکن خدا نہیں تنزیل پر کتاب کی خیر الورا لڑے تنزیل پر کتاب کی خیر الورا لڑے اوصیاء لڑے تھا سلح کا محل نہ کہیں مجتبا لڑے حکمِ خدا ہے اب کہ یہ عبدِ خدا لڑے حکمِ خدا ہے اب کہ یہ عبدِ خدا لڑے تھا وہ جہاد اشاعتِ قرآن کے واسطے ہے یہ غزہ حفاظتِ قرآن کے واسطے اب رجلس تمام ہو رہا ہے بلادہ فرمائیں کھشتی ہے اب حسامِ عدو گیر دیکھ لو اجلالِ ذلجلال کی تصویر دیکھ لو فاقوں میں شانِ قوتِ شبیر دیکھ لو خیر البشر کے خون کی تاثیر دیکھ لو لاکھوں سے تین روز کے پیاسے کی جنگ ہے آج آخری نبی کے نواسے کی جنگ ہے سُن کر عجز خفیف ہوا لشکرِ گران گردن جھکا جھکا کے ہٹے فوج کے جمع ہاتھوں میں خاتیوں کے ہوئی لئے صدھر کماں برہم ہوا مزارِ شہنشاہِ انسو جاں برسے جو تیر تیغِ شرر بار کھینک لی شیرِ خدا کے لال نے تلوار کھینک لی بس تین چار من لڑائی کے ہیں جم خم غزب کا تیغِ سرف گند میں دیکھئے ڈوبی ہے کس طرح دلِ دشمن میں دیکھئے زوجوہروں کی آئینِ تن میں دیکھئے ہیرے کا ہار ہور کی گردن میں دیکھئے یہ اعتلاع بطول کے صدقے میں پائی ہے رومالِ فاطمہ کی یہ جوہرنمائی ہے کیا رومالِ فاطمہ کی واہ واہ آہا آہ لا ا sequence حقیقی لید صبح بہش آئینہ پہ کر حلال عید جوہر نزاد پاک گوھر خالص الحدید قبض پا ایم قلب ہے لکھا ہوا تمغی پا فی القصہ سے حیاتن خدا ہوا برسا رہی تھی تیغ شرر دم صفوں پر آگ سنگین دلوں سے بیر تھا روئی تنوں سے لاغ پھرتی تھی سر پا فوج کے لہرائے جیسے ناغ پھرتی تھی سر پا فوج کے لہرائے جیسے ناغ ایک ایک سے کہہ رہا تھا ارے بھاگ 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 مڑلا رہی ہے موت تجھے کچھ خبر نہیں موسیٰ موسیٰ اجدہا ہے یہ تیغ دوسر نہیں حیران ملک تھے تیغ عزت تیغ دے کے جل جل گئے تھے اہل حسد دے کے خوش تھی یہ حسام کشتوں کی حد دے کے شادا سقر تھا اپنی رسد دے کے شادا سقر تھا اپنی رسد دیکھ دے کے کہتا تھا لطف حق سے ہوا ہرس کم میرا خیبر کے بعد آج بھنا ہے شکم میرا چمکائی جب حسام قضارا حسین سر سیکروں کا تن سے اتارا حسین لشکر تتر بتر کیا سارا حسین ہر معرکے میں معرکہ مارا حسین جو مہ پر آپ آ گیا بے جان وہیں کیا مولا نے خود کسی کا تعاقب نہیں کیا جس پر اٹھائی تیغ اسے فن نار کر دیا ہر آز موند کار کو بیکار کر دیا حیدر کی طرح فوت کو مسمار کر دیا کشتوں کا ڈھیر لاشوں کا امبار کر دیا عفریت شر پور پسر فاطمہ ہوا وہاں ابتدائے فتحہ تھی یہاں خاتمہ ہوا جس سفر آئے قوت حیدر دکھا گئے سکہ بہادری کا دلوں پر بٹھا گئے اس آؤ جاؤ میں علم تازہ پا گئے مولا قریب لاش اکبر کے آگئے چلتی ہوئی حسام شرربار روک لی میت پسر کی دیکھ کے تلوار روک لی رکنا تھا تیغ کا کہ پھر آئے سوار سب چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے بدشعار سب تیغیں اٹھا اٹھا کے جھکے ہر 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 زکار سب نیزوں کے وار کرنے لگے نیزہ دار سب سارا زمانہ بے قسو تنہا سے پھر گیا زہرہ کا چاند فوج کے حلقے میں گھر گیا سب گھرے ہیں ہر طرف سے مسافر کو بچہ آر ہر بے تمام فوج کے اور ایک جسم زار چلتے ہیں چار سمت سے تیغ و تبر کے وار وا حسرت آ کوئی نہیں بے قس کا غم گسار نرغے میں دشمنوں کے ہیں اور کوئی بس نہیں فریاد کرتے ہیں کوئی فریاد رس نہیں دردہ حسین ایک ستم گار دس ہزار دل بر نبی کا ایک دل آزار دس ہزار زہرہ کا چاند ایک کمادار دس ہزار سید کا سینہ ایک خطا کار دس ہزار نیز ہزار ہا تن سرور کے واسطے تلوار بے شمار ہیں ایک سر کے واسطے نیزوں پا سر کو جھکاتے ہیں بار بار پڑتی ہیں تیغیں جس میں شہیدی پناہ پر بہنیں تڑپ رہی ہیں درے خیمگاہ پر زخموں کا تھا وہ فور تنے چاک چاک پر کھایا خدنگ ظلم رخ تاب ناک پر اس تیر کو نکال کے پھینکا جو خاک پر نا وقت کسی لعین کا لگا صدر پاک پر چھائی سے آہی چشم شہیدی پناہ میں پر کان ظلم بیٹھ گیا قلب شاہ میں تیورا گئے فرس پا شہن شاہ ان سو جان نا گہ جگر پا ابن انس کی لگی سنا چھوٹی رکابیں پان سے اور ہاتھ سے عنا کیا سن سکوگے تم کہ قیامت ہوئی آیا ٹوٹا پہاڑ علم کا دل درد درد نا پر اک لیل عرش پاک گرا فرش خاک پر اللہر شوق بندگی رب لا یزال گرتے ہی قبل روح و خیر و نسا کلال خنجر کو تیز کر کے بڑھا شمر بد خسال بیدی نے رخ کیا طرف شاہ زلجلال ہی ہی قریب سید عادل پہنچ گیا سجدے میں تھے حضور کے قاتل پہنچ گیا مر کر جمی میں خون شہن شاہ تش نکام گھوڑے نے رخ کیا طرف خیم امام دیکھی جو صورت فرس سید انام گھبرا کے باہر آگئیں سیدان یا تمام اہل سماں میں حشر تھا یوں عشق بار تھیں سب سے زیادہ بنت عالی بے قرار تھی اس حشر میں جو قلب کو باقی رہی نہ تاب دوڑی نہ بردگاہ کو بنت ابو طراب اس حال سے کہ دیکھ کے دل ہوتے تھے کباب نہ دوش پر ردہ تھی نہ چہرے پتھی نقاب بٹھرائے سر کے بال بسد غم پہنچ گئیں زینب قریب سید آلم پہنچ گئیں حضرت کے پاس آتے ہی گھبرا کے گر پڑی دیکھا وہ ظلم سخت کے تھررا کے گر پڑی فریاد یا رسول یہ چلا کے گر پڑی اٹھیں تو پھر زمین پا غش کھا کے گر پڑی آیا جو ہوش شکوے بیدات کرتی تھیں شمر لعین کے سامنے فریاد کرتی تھیں بس تین بن کی زہمت اور ہے تصور کر کے سنیے کہ انشاءاللہ بہت مصاب ہوں گے تین بن کی زہمت اور ہے شمر لعین کے سامنے فریاد کرتی تھیں چل لاتی تھیں ارے میرے بھائی کو چھوڑ دے ظلم و ستم کی کار روائی کو چھوڑ دے لیلہ 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 فریاد فریاد رہی تھی ادھر بنت مرتضی خنجر ادھر گلے پہ ستمگار نے رکھا چھوڑا بس آخری بس آخری بن سنیے جب تیغے کی سے کٹ چکا سبت نبی کا سر شیر خدا کی بیٹی سنبھال ہوئے جگر آئی قریب لاش بے سر وہ نہ گر میت اٹھا کے ہاتھ ہوں پا بولی بچش میں تر یارب ہم اہل بیت کا حدیع قبول کر قربان یہ حسین خدا یا قبول کر اللہم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وال محمد وآخر تابعن لہو على ذالک اللہم لعن لعصابت اللہ جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وطابعت على قتل اللہم لعن جميعا محمد las جاہدت آیم محمد 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 راگ محمد راگ